بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد سید انور محسود میڈیکل سپیشلیست جوادہ سپیٹل سے آپ سے مخاطب ہوں آج ایک اہم بیماری کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کو ہم ڈائیبیٹیز یعنی شوگر کہتے ہیں شوگر کیا ہے شوگر کی علامات کیا ہوتی ہیں شوگر کے لیے کیا ایسے ٹیسٹ ہیں اور اس کے لیے کیا اختیتی تدابیر ہیں اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے شوگر ڈائیبیٹیز یعنی انسان کے جسم کے اندر شوگر کے لیول کا اپنی حد سے زیادہ بڑھ جانا اسی کو ہم شوگر کہتے ہیں شوگر کی علامات کیا ہوتی ہیں جو بڑی بڑی علامات ہوتی ہیں وہ پیاس کا بار بار لگنا ہے چھوٹے پشاب کا بار بار آنا ہے اور جسم میں درد کا پیدا ہونا ہے شوگر کے لیے کون سے ٹیسٹ کرائیں شوگر کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن جو تشخیص کے لیے ہم کریں گے اگر علامات ساتھ ہو یعنی چھوٹی پشاب کا زیادہ آنا پیاس کا لگنا بھو کا زیادہ لگنا اور ایک نہار مو ٹیسٹ اس کا لیول اگر 126 یعنی 126 سے زیادہ آ جائے تو ہم کہیں گے کہ اس کو شوگر ہے یا علامات کے علاوہ اگر علامات نہیں ہے مریض کے اندر تو اس کو دو موقع پر فاسٹنگ بلڈ شوگر کرائیں گے اگر 126 یا 126 سے زیادہ آ جائے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ اس کو شوگر ہے اس طرح رینڈم بلڈ شوگر کی بھی اس طرح ٹیسٹ کرتے ہیں ری بی ایسٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس کا لیول اگر 200 سے زیادہ آ جائے دو دفعہ دو موقع پر علامات کے علاوہ اگر علامات نہیں ہے مریض کے اندر اگر علامات ہیں تو ایک ہی ٹیسٹ اس کے لیے کافی ہے اس کے علاوہ اور بھی ٹیسٹ ہم کر سکتے ہیں ایچ بی او ان سی ہے اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی کرتے ہیں اب شوگر کی مختلف اقسام ہوتی ہیں دو بڑی بڑی اقسام ہیں جس کو ہم ٹائپ 1 ڈائیبیٹیز کہتے ہیں اور ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز کہتے ہیں ٹائپ 1 میں اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو ہم انسولین کہتے ہیں وہ بلکل بنتا ہی نہیں ہے انسولین ڈیفیشنڈ ڈائیبیٹیز ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز میں اس طرح ہوتا ہے کہ انسولین تو بنتی ہے یا وافر مقدار میں بنتی نہیں ہے یا اس کا جو کام ہوتا ہے جو شوگر کے لیول کو کم کرنا ہے جسم کے اندر وہ کام پورا نہیں کرتا تو اس کو ہم ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز کہتے ہیں اور بھی اقسام ہیں مختلف نام دیتے ہیں ہم ان کو ایک جسٹیشنل ڈائیبیٹیز ہوتی ہے جو حاملہ حواتین کو ہوتی ہے سیکنڈ اور ترڈ ٹرائیمیسٹر میں جس کے علاوہ ایک اور قسم کی ڈائیبیٹیز ہے مچورٹی آنسٹ ڈائیبیٹیز آف ینگ ایک لارڈا کے نام سے ہوتی ہے لیٹنٹ آوٹ آوٹی ایمیون ڈائیبیٹیز آف ایڈلٹس ایک نیونیٹل ڈائیبیٹیز ہوتی ہے لیکن دو بڑی اقسام ٹائپ 1 ڈائپ 2 عام طور پر جو ہمارے مریض سامنے آتے ہیں ان میں ٹائپ 1 ہوتی ہے ٹائپ 2 ہوتی ہے اس کے اختیاطی تدابیر کے بارے میں اگر پیشن کی تشخیص ہو جائے کہ اس کو شگر ہے تو سب سے پہلے تو اس کو اختیاطی تدابیر بہت زیادہ بتانا ضروری ہے ڈاکٹر کے لیے کہ کیسے اس نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے سب سے پہلے تو لائف شٹائل ہے لائف شٹائل اور ڈائیٹ ہے اس کی لائف شٹائل موڈیفیکیشن ہے اس نے روزانہ کے ادبار سے اپنے ورزش کرنی ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تیس قدم سے واہ کرنی ہے اگر ہفتے کے سات دن ہے پانچ دن کے لیے وہ تیس منٹ کے لیے واہ کرتا رہے تو اس کا شگر لیول بہت اچھی طرح کنٹرول ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ڈائیٹ کے بارے میں کیون سی غزہ لینی ہے کون سی نہیں لینی وہ پھر ہم تفصیل کے ساتھ آگے اور بتاتے جائیں گے لیکن یہ چیزیں کرنی ہیں اس کے بعد ہم ٹائپ 1 ڈائیبیٹیز میں تو سٹریٹ آوئی انسولین سٹارٹ کرتے ہیں دوائی کے لیہا سے اور ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز میں ہم پہلے دوائیوں سے مدد لیتے ہیں دوائیوں سے کام نہ ہو تو آخر میں ہم انسولین پہ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ایسے پیشنٹ جو شگر کی تشخیص کردہ مریض ہو اس کو مختلف چیزیں ہم اور بھی بتاتے ہیں کہ اپنے پاؤں کا کیسے خیال رکھنا ہے کہ زخم نہ آ جائیں اپنے بلڈ پریشر کو وقتاً فوقتاً اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ہے اور سال میں ایک دفعہ اپنے آنکھوں کے ڈاکٹر سے اپنے آنکھوں کا معینہ بھی کروانا ہے اور تقریباً ہر چھ مہینے بعد اپنے گردوں کے ٹیسٹ بھی کروانا ہے کہ گردے کیسے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں تفصیل کے ساتھ اس کے علاج کے بارے میں بتائیں گے اور تاکہ اور بھی لوگوں کو فائدہ ہو اسلام علیکم